بسم اللہ الرحمن الرحیم کیس میں جسمانی رمانڈ پر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فرق خوکر کی تیرہ سالہ سابزادی بھی اس دارے فانی سے کوچھ کر چکی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ننی کلی کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ دو دن کا جو جسمانی رمانڈ سادکابات پولیس کو ملا تھا اس رمانڈ میں کیا پیش رافت ہوئی کیونکہ آج راولپنڈی پولیس نے دوبارہ فرق خوکر کو جسمانی رمانڈ ختم ہونے کے بعد عدالت میں پیش کی گیا فرق خوکر نے آج عدالت میں ایک اور بڑا الزام آئید کر دیا ہے میں نے جنا تھامنیل پہ لکھا کہ ماجستی قتل کیس پہ بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پیشرفت کیا ہے آگے چل کے آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب فرق خوکر لہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹریس صاحبان کی جانب سے جب زمانت خارج کی گی تو فرق خوکر گرفتار ہوئے ان کا پہلے دو دن کا جسمانی رمانڈ لیا گیا اس دوران ان کی طبی کیا گیا اس کے بعد آر ای سی میں ان کا علاج ہوا اور دوبارہ ان کا دور ادھا جسمانی رمانڈ ہوا جو آج ختم ہوا تھا آج ایک سب سے جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی پولیس نے وہاں پر موجود یوں صحافی برادری تھی ان کو کوری سے روک دیا ہے فرق امتیاز خوکر کی نہ تو ویڈیو بنانے کی اجازت دی گی اور نہ ہی کمرہ عدالت میں جانے کی پرمیشن دی گی کیونکہ صحافیوں کا کام تو خبر کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ پولیس والے ایسے ہیں کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا چاہتے ہیں اس حوالے سے میری پولیس حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے کسی کے اوپر کوئی پبندی آئیت نہیں کی کہ وہ کوئی کوری نہیں کر سکتے یہ وہاں پہ جو پولیس ملازمین ہیں انہوں نے اپنا ایک حکم چلایا ہوئے اس حوالے سے راولپنڈی پولیس کے جو حکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ جب سمات ہوگی تو اس دوران وہاں پہ سپیشلی ایک ڈی ایس پی اور ایس پی بھی تائنات کیا جائے گا تاکہ صحافیوں کو وہاں پہ جو مسائل درپیش ہیں کہ ان کو کوریج کی اجازت نہیں دی جاتی ان سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے ان پولیس ملازمین کے خلاف بھی قانون ہی حرکت میں گا ہے خیر آج جب فروق امتیاز کھوکر کو دور در جسمانی رمان ختم ہونے کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ خالد حیات کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ پولیس نے دوبارہ یہ استعداہ کی کہ جو فروق امتیاز کھوکر ہے وہ بہت چالاک ہے ابھی تک جو وک کوئے کے وقت موبائل فون استعمال کر رہا تھا وہ موبائل فون ابھی تک برامت نہیں ہوا ہمیں مزید جسمانی رمانڈ دیا جائے کیونکہ عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ لکھا ہے کہ پولیس کے مطابق کے ملزم ایک کلیور پرسن ہے کلیور ایکیوزڈ ہے جو لہذا جسمانی رمانڈ دیا جا رہا ہے عدالت نے تین روز کا جسمانی رمانڈ منظور کی ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جب بھی کوئی قتل کا کیس ہوتا ہے کیونکہ اس میں تو فروق امتیاز ک کوکر ایک سو نو میں رکھا گیا ہے ڈریکٹ تین سو دو کا الیگیشن بھی نہیں ہے اسلام مشورے کا الیگیشن ہے کہ ملزم کا جتنا زیادہ جسمانی رمانڈ ہوتا ہے وہ اس کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ اب پولیس جساں چار دن کا پہلے جسمانی رمانڈ حاصل کر چکی تین روز کا آج اس کو مل گیا ساتھ دن کا جسمانی رمانڈ ہوگا کہ جب پہلی دفعہ فروق امتیاز کوکر کا عدالت میں پیش گیا گیا تو ان کے جو وکیل تھے انہوں نے ایک استعداء کی تھی کہ پ قرآن سامات فروق امتیاز کوکر نے پولیس کی اوپر یہ الزام آئیت کیا ہے کہ پولیس نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اس پر عدالت نے بڑا حکم جاری کیا ہے کیونکہ جب پہلی سامات تھی اس وقت جب دو دن کا رمان ملا تھا تو اس وقت بھی فروق امتیاز کوکر نے یہ الزام آئیت کیا تھا کہ پولیس ان پر ٹارچر کر رہی ہے ان پر تشدد کر رہی ہے اب دوبارہ سے فروق امتیاز کوکر نے آج کمرہ عدالت میں یہ عدالت جج صاحب سے استعداء کی کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ترہ ترہ کا تشدد کیا جا رہا ہے اس پر راولپنڈی کے جوڈیشل مجیسٹر خالد حیات نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ ملزم کا میڈیکل کروایا جائے اور آئندہ سماد پر تین دن کا وقت دیا جاتا ہے عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ تین دن میں تمام تفتیش مکمل کی جائے اور تین روز کے بعد فرق امتیاز کھوکر کا دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے کیونکہ جب تین دن مکمل ہو جائیں گے تو ٹوٹل فرق امتیاز کھوکر کا سات دن کا جسمانی رمان مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پانچ دن اس چودہ دن کا رمان ٹوٹل پولیس لے سکتی ہے سات دن کے جسمانی رمان میں پولیس کیا برامت کرتی ہے کیونکہ پولیس ابھی تک وہ موبائل فون برامت نہیں کر سکی جو کہ آل ریڈی پولیس کے قبضے میں ہیں پولیس صرف اب جو رمان لے رہی ہے ایک تو فرق کھوکر کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں آج فرق امتیاز کھوکر نے یہ بھی الزام آج کیا اور دوسرا پولیس اب اس چکر میں کہ کسی طریقے سے فرق امتیاز کھوکر سے پیسے کھائے جائیں کیونکہ اب پولیس آپ کو معلوم ہے کہ قانون حرکت میں اس وقت آتا ہے جب اس کو بابا کا اجازم دکھایا جائے ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی ایک کہنے کے ندامت بھی ہے شرمنگی بھی ہے کہ کسی بھی ملزم کو جب پولیس گرفتار کرتی ہے اگر تو وہ ملزم نہیں ہے تو اس کو مجرمی بنا دیتی ہے اگر مجرم ہے تو اس کو محرم بھی بنا دیتی ہے نوٹوں کی چمک ہے کیونکہ پولیس اب مزید جسمانی رمانڈ صرف اس وجہ سے لے رہی ہے کہ کسی طریقے سے فرق امتیاز کھوکر سے پیسے کھائے جائیں تاں کہ سب اچھا کی رپورٹ دی جائے اب دیکھتے ہیں کہ کیا تین دن کے جسمانی رمانڈ میں پولیس وہ موبائل فون قبضے میں لیتی ہے نہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دے کہ یہاں پہ اب جس کو یہ مقدمے کی تفتیش سونپی گی ہے سب انسپیکٹر حسنین شاہ یہ وہ حسنین شاہ ہے کہ جنہوں نے اپنی کسٹڈی میں ملزمان کو مارا بھی تھا اس حوالے سے ہم ابھی مزید تحقیقات بھی کر رہے ہیں کہ حسنین شاہ جب گجر خان روات یا ان تھانوں میں تائنات تھے تو ان کو ہاتھوں کتنے ملزمان دورانے ٹارچر وہ اس دار فانی سے کوش کر چکے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے لیکن تین دن کا جسمانی رمانڈ فروخ امتیاز کھوکر کا منظور ہوا ہے عدالت نے پولیس کو میڈیکل کروانے کا بھی حکم دی ہے تین دن کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اب تک پہنچیں گے تب تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ